بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 10th class آج ہم انشاءاللہ آپ کے لئے 7th lesson جو ہے وہ آپ کا انگلش کا پیش کر رہے ہیں that is about a world without books just we'll read this lesson out for you and exercise will be done on the next lesson it's on page 119 on your textbook an irish novelist com twain biv once encountered a story about observing a cantonian man sitting on a colon foot while reading a book تو ایک irish جو ہیں یہ ireland کے لگوں کو کہتے ہیں ھان ھائرلینڈ is the close to ھائن 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 ھائلینڈ انگلینڈ کے ساتھ ملی بھی جاتا تھا ھائن ھائرلینڈ once it was part of UK اور اب ، عمودم ہے وہ رقومت بھی ، فرقوم پھر کوئی کرنے کے لئے ، تو ، پوری کتون، آپ کا خورا جگہ کرنای ہے ، اس میں بéger جنگوں کے لئے ، خلال دیں کنٹن ، کینٹنگ ہے ، دنیا خوشن کی مدد ہے۔ اسی بوں ، خلال دنیا کو ، بنیاد ، شوشن ، پھرچ کے لئے درے ، Cologne اگر یہاں سورد سے جاور ٹھئس بیاری کچھ پیدا پر switchedین ومن کی تطلیق اور پاکات مراتش!' وی سفر خوال کی ارتای قرآن کی بات کرنی بتا ہے کیسر میں ترینیم ضرورت کی کرنی منٹ ہے کیونکتا ہے کیونکتا ہے ترینیت کی کرنی منتظر کیونکتا ہے کے خطور کرنی سے پاس کا تعالی کیونکتا ہے کیونکتا ہے کیونکتا ہے کیونکتا ہے مطاری بھی خیالتای کا ملکنی ملکنی ہے بکریوں گانا وہ اقلی بات سمتگیشت کی حالتا ہالی خ فالتان نے اید یقین کرنی چیزی غلی وزاری لیم ویلیتر جوی ملکنید کرنی بھی تعالی معییر کنیز بیارن رکواسی جیگر دنیا ، مجان بیشت کے لئے دیگر این تیزیبر اید ڈرم بیشت کرنی بھی حلوosis فکر جیبی شدی کے لئے مجھے کی بتا ہے کا تعطیم کی تک اور جوات کو سکتا ہے وہ کامیون نے جویرانوں نے جویرانوں میں مواقق ہیں جویرانوں نے جویرانوں میں جویرانوں نے شروعانوں کو وہ جویرانوں کی جوییرانے جویرانے کو در میرم Mass demon کو خاندگی آس میں بہت زندگی میں جب کیoring چیز اس لئے مجھے نہیں ہے ما کیلئے گئی جب کیا جبا ، وہ مجھےرنگی کیجئے گا من کا ذرم لا زندگی پیدا کیا تیاری ہوتا ہے کہ اولی اور خلی نمنتا ہے یہ سبتلائی سنسلسلسلی تجا تھی اور یعنیتنی دیرس چیزا ہے اس کا لیچ سات سات دof بہت 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 جانوی ہے جبات سات چیزا ہوتی tendДаسی تکیز ثوری نوازی چیزا ہوتا ہے اوراد جزیزی مورم تیمک مینی رسال قرام بیڈا 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 بیگر چیزی مرمن کنسی، and internet and this fear continued when the television was invented and after that the modern invention of internet but scenes like that of canonism and reading the book negate the notion that modern advances pose a threat to reading so then یہ جو بھی کہا جاتا ہے کہ جدید قسم بھی جو بھی اجازات ہیں وہ کتابوں کا رول ختم کر دیں گی اسے کتابیں ختم ہو جائیں گی it's not so it will not happen so because books have also changed with technology they have adopted the modern technology now you can find the books on pdf on internet on memory cards and cds and usbs so books have a very safe future before them books are themselves a form of technology that is spread over the pages and makes us develop into the complexing of life یعنی کتابیں جو ہیں وہ خود سے ایک ایسی چیزیں ایک ٹکنالوجی کا حصہ ہیں جو ہمیں موقع دیتے ہیں کہ ہم زندگی کی پیچیدگیوں میں غوتہ جانب ہو سکتے ہیں ان کو ڈونڈ سکتے ہیں دلіб equalد heat schaffen と ایسی نمیز چوو بتا ہے literature is the story of humans drew means what all we have been written by for human and humanity that is all the part of literature whether it is drama whether it is prose or poetry or something else it is a record of who we are where we come from and where we are going اس کے مشاعری خود میں بسانے مجھے اختراق tysions کے سور SP سنگی سے کتابیں ہمیں ایسا موقع دیتی ہیں کہ ہم ایسے کرداروں سے مل پاتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں لاث means to hater and fear we are feared from them or flutter means to please someone they help us comprehend our thoughts and aspirations books provide us chance to make ourselves correct and to control our wishes and desires they tell us who could we become if we are not careful ان سے ہم پرنا چلتا ہے کہ اگر ہم محبت نہیں ہوں تو کیا بن جائے گا reading provides the deepest connection to the morals that make us human and part of our larger society کتابیں ہی ہمیں جو ہیں وہ موقع مہیا کرتے ہیں کہ ہم غیرہ تعلق قائم کرتے ہیں ان اخلاقی اصولوں کے ساتھ جو ہمیں اچھا انسان بناتے ہیں اور ایک وسیعت اور معاشرے کا رکن بناتے ہیں ہمیں books are a source of comfort for us یہ ہمارے نئے ایک تسلی اور ایک بینان کا باعث ہیں they are a safe shelter throughout human history men have found peace in the written works so whenever men or humanity came into some problem in confusion people pay attention towards books they focus on books and they solve their problems and find their solution from the books books are the work of centuries books are bridges through their pages we make our contact with society کتابیں یا سپول کا کردار ادا کہتی ہے جن کے ذریعہ معاشرے کے ساتھ اپنا تعلق ناتے ہیں معاشرے کے ساتھ اپنے آپ کو قائم رکھتے ہیں those who read more are better prepared to face the world than those who don't read people who are in habit of study and reading they are much more prepared to face the problems of the world as compared to people who are not in habit of studying though reading a book connects us with humanity کتاب پڑھنا جو ہمیں انسانیت سے ہمارا تعلق جو ہوتی ہے it's also the last truly private act in the world that has become to public یعنی ایک ایسی یہ ذاتی سرگرمی ہے جو کہ اب بہت زیادہ عوامی ہو چکی ہے as nourishment for the mind it is slow food in a world given over to fast food تو ذہنی نشور ماہ کے لیے اس کی کیفیت ایسی ہی ہے جیسا کہ ایک عام کھانے کو اور ایک جو فاسٹ فوڈ جسے ہم کہتے ہیں اس کے تمامیان میں فرق ہو سکتا ہے blogs text messages and e-books bring relevance and instant gratification so now the blogs which you read on different websites and youtubes and many other things now the vlogs also have been added and text messages and e-books twitter all these things bring relevance and instant gratification that is a source of satisfaction for us much as newspapers and magazines do اس طرح جیتنا کے اخبار اور رسائل بھی کرتے ہیں but however important such forms are they endure only as long as the stuff they are printed on لیکن وہ اتنی دیں تک کہ کارامز اتنی دیں تک کہ شبیع چیز کی حمیت باقی رہتی ہے the comforts of books defy time and break borders اور کتابوں کی جو صورتحال ہے وہ ہمارے لیے کسی وقت کی اور کسی سردوں کی قید نہیں ہیں books after other types of player as well کتابیں ہمیں اور طرح کی خوشیاں مجھے کرتے ہیں the joy of their touch sound and fragrance is immeasurable to students ان کا چھونا ان کی خوشبو جو ہے ہمارے لیے اور ان کی آواز جو ہے وہ ہمارے لیے ایک ناکابل بھیان خوشی لاتے ہیں the pleasure of their understanding is an addition to it اور پھر ان کا فہم جو ہے وہ ہمارے لیے ایک اور بھی خوشی کا ذاقہ ہوتا ہے the sharing of a book with friends is still another form of joy اور دوستوں کے ساتھ کتابوں کا تبادلہ کرنا ایک اور خوشی کی بات ہوتی ہے libraries are the evidence of grandeur of a civilization اور کسی بھی قوم کے عظمت کا ثبوت ہوتا ہے وہ اس کی librariesوں سے ملتا ہے it is important that we work to give every person the opportunity to enjoy books as shelters, sustenance and roads forward تو یہ ہمارے بڑا ضروری ہے کہ ہم کتابوں کو ایسے دیکھیں کہ ہمیں موقع دستیاب کرتی ہیں کہ ہمیں پناہ دیتی ہیں اور ہمارے زندہ رہنے پر یہ مددگار ہوتی ہیں اور ہمیں آگے بڑھنے کا راست دی ہے to imagine a world without books is to imagine a world without thought, feeling, confession, history or advice تو کتابوں کے بغیار دنیا کا تصور ایسے ہی ہے جیسے ایک دنیا ایسی ہو جس میں نہ تو کوئی سوچ ہوتی ہو نہ کوئی احساسات ہو نہ کوئی تاریخ ہو جس کی اور نہ ہی کوئی کسی کی آواز بھگی ہو لیکن جس سے ہی ہی对ו شکریہ لے جس کے بعد میں بھی اجازت سوچھا ہمارا ہے شکریہ گزارے